شکروار کو ہوئی جمع جم بارش سے جہاں لوگوں کو امس اور گرمی سے راحت ملی ہے وہیں کئی لوگوں کی دنچہ ریا بھی پرباویت ہوئی ہے شکروار کی صبح سے ہی آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں اس کے بعد دوپہر میں ہوا کے ساتھ جمع جم بارش شروع ہو گئی پسٹیمی ویچھوب اور چکرواتی توفان نیسر کی سکریتہ کا اثر وائیو منڈل پر دیکھنے کو ملا جس کے کارڑ گورکپور ایوام آس پاس کے علاقوں میں بوندہ باندھی کے ساتھ ہلکی بارش بھی ہوئی اس کی وجہ سے پورے دن گرمی سے رہت رہی موسم وشششگوں نے پہلے ہی شکروار سے دو دن تک بارش ہونے کے آثار جتائے تھے غور طلب ہے کہ مہاراشت میں چکرواتی توفان نیسر کے آنے کے بعد اس کا اثر مدھ پردیش سے لے کر اتر پردیش تک بنا ہوا ہے اس کے علاوہ ایک پشمی بھی چھوپ جمہو کشمیر کے اوپر سکری ہوا ہے جس کی طرف لائن ڈلی ہریارڑا اترہ کھنڈ اتر پردیش ہوتے ہوئے پشم بنگال تک جا رہی ہے جس کے کارڑ ابھی بھی بارش کی سمحونا برقرار ہے اس سمندھ میں گورکپور نیو سے دوربھاش پر بات کرتے ہوئے ایڈی ایم فائننس راجش کمار سنگھ نے بتایا ایڈی ایم فائننس راجش کمار سنگھ نے بتایا موسیقی 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 نمسکر میں راجیس کمار سن ہوں ایڈیم فائننس گورت پر ہوں یہ جو آج ورشہ ہو رہی ہے اس کا پوروانومان سا پورو میں بتا دیا گیا تھا موسیقی آج اور کل کل تک یہ برسات ہوگی موسیقی موسیقی